السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو اسی طرح سے خوش رکھے آباد رکھے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد دوستان محترم مورانہ ارشد مدنی کا ایک بیان بیان نہیں رکھوں گا لیکن بیان پر درگاہ آلہ حضرت کے مفتیان اکرام نے جو اترازات ٹھوکے ہیں میں آپ کو اسکرین پر دکھا کر میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیر کریں یعنی کہ مولانہ شہب الدین صاحب کا بیان اور مفتی سلیم نوری بریلوی صاحب کا بیان دونوں بیان آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں پہلے مولانہ شہب الدین صاحب کا بیان مولانہ مدنی کا بیان تاریخی حقیقت کے خلاف مولانہ شہب الدین تیرہ فروری رام لیلا گرون دلی میں جمعیت العلماء ہند کی صبح میں مولانہ ارشد مدنی کے بیان پر آل انڈیا مسلم جماعت کے راشتی ادھاکش مولانہ شہب الدین رزوی نے اپنی پرتکریہ دی ہے مولانہ شہب الدین بریلوی مسلک کے بڑے مذہبی رہنما اور پرشارک ہیں انہوں نے کہا اسلام مذہب بھارت کا نیا مذہب ہے بھارت میں اسلام کے آنے سے پہلے کئی مذہب موجود تھے پھر مولانہ شہب الدین صاحب نے آگے کہا مولانہ ارشد مدنی کا کہنا ہے کہ اسلام بھارت کا سب سے پرانا مذہب ہے یہ بات تاریخی حقیقت کے خلاف ہے اسلامی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ اسلام بھارت میں آیا ہوا نیا مذہب ہے جن مسلم بادشاؤں نے بھارت میں ستہ سمالی ان کی رواداری اور جنتہ کے ساتھ اچھے بحوار کیے بھارت میں اسلام کے پرشار میں صوفیوں کا ہی اصل یگدان ہے اجمیر میں خواجہ مندین چشتی دلی میں خواجہ نظام الدین چشتی بنگال میں صوفی بہراش میں مسود غازی ان سبی صوفیوں نے دھرم کا پرشار و پرسارن کیا جس کی وجہ سے بھارت میں اسلام پھیلا ان صوفیوں کے دربار میں سبھی دھرموں کے ماننے والے لوگ عقیدت کے ساتھ جاتے تھے وہ سبھی کو آشروات دے کر گلے سے لگاتے تھے صوفیوں کے دربار میں محبت کی باتیں ہوتی تھی اور نفر سے پریز کرتے تھے مولانا شاب الدین برلوی نے آگے کہا کہ عوم اور اللہ یہ دو شبد ہیں جس کے معنی بھی الگ الگ ہیں مفتی سلیم نوری برلوی فرماتے ہیں کہ عرشد مدنی کا بیان اللہ کی شان میں کھلی گستاخی ہے اس بیان پر دیوبند بچار دھارہ کے کندر دارالعلوم کو مدنی کے خلاف کاروبائی کرنا چاہیے مدنی کے بیان سے یہ سندیش جائے گا کہ دیوبندی سلسلے کی بھی یہی بچار دھارہ ہے جو عرشد مدنی کی ہے مولانا عرشد مدنی کا بیان اتحاس سے پرے ہیں سلیم رزوی نے کہا کہ عوم اور اللہ دو شبد ہیں جس کے ارث بھی الگ الگ ہیں یعنی کی معنی بھی الگ الگ ہیں عوم تین اکچروں سے بنا ہوا ایک شبد ہے اللہ سبھی رشتدار ناتداری سے پرے ہیں جی ہاں درگایہ علیہ حضرت بریلی شریف سے جو اعتراضات مولانا عرشد مدنی پر ہوئے تاریخی جو باتیں تھیں وہ ساری میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے چلتا ہوں اسلام زندہ بات ہندوستان پہندہ بات اللہ حافظ